بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑا مکس کی ایک ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور اپنی زندگی کو حسان کر لیں بار بار وہ اتنی ساری پکوڑوں میں خالی نمک مچ تو ڈلتا نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں تو اس لیے وہ آپ کو نہ وہ بنا کے رکھ لیں تو پھر وہ ایک ہی دفعہ پر بس ڈالا جتنی سبزیوں میں ڈالنا ڈال لیا اور پھر مشکل نہیں ہوتی یہ دوسرا مسالہ میں نے دہی بڑھے کا مسالہ یا دہی بھلوں کا مسالہ دہی پھلکیاں کچھ بھی کہلیں یہ میں نے بنایا یہ دونوں مسالے آپ بنا کے رکھ لیں اور پھر وہ جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑتا ٹھیک ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں کیونکہ اس میں مسالے کافی استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پکوڑا مکس آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں نے لیے دو کپ میں نے لیے بیسن کے دو سے میں نے تھوڑا سا اوپر لیا تھا کہہ لو سوا دو ہوں گے اور ایک کپ میں نے لیے رائس فلور یعنی چاول کاٹا یہ والا کپ میں نے ناپ ہے لیکن آپ وہ جو عام چائے کا صحیح والا کپ ہوتا ہے نا چھوٹا نہیں وہ آپ نہ لیں جس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو چائے والے کپ سے بھی ناپ لیں تو سیم ہی اس کا نا وزن بنیں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آئے گی یہ سرخ مرچ پسی ہوئی پسی ہوئی مرچ آئے گی ٹھری ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹری نہیں چار ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچ آئے گی جائے گی اس میں پانچ ٹیبل سپون اور لیسن پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون آپ کے پاس اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں یا یہ کہ اگر آپ کے پاس پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جب پاورڈے بنانے لگے تو اس وقت آپ کو فریش پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا چاٹ مسالہ ٹیبل سپون اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اجوائن جائے گی اس میں ٹیبل سپون اجوائن پیسی بھی نہیں ڈالنی سابر ڈالنی ہے وہ بڑی مزے کی لگتی ہے نمک آئے گا اس میں ٹو ٹیبل سپون اور اس میں اس کے بعد جائے گی واقعی آپ اپنے اکورڈنگ کم زیادہ اس وقت کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ ہے بلکل ٹھیک ہے کھٹائی پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون یہ میرا ہوم میڈ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جب گرمیاں صحیح سے عام آ جائیں گے نا پھر بتاؤں گی یہ گھر کا بنا ہوئے بہت مزیدار خوشبودار دھنیا سابت ہے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اور کمال کا یہ بنے گا بس آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ بنا کے رکھ لیں جو بار بار کا جھنجٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یہ سارے مسالے ڈال کے اور ان کو میکس کر لینا ہے پہلے میں بھی ایسے ہی بناتی تھی پھر میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کیونکہ جو اپنا یہ کیا کہتے ہیں پکوڑوں کا مسالہ اس میں اتنی ساری تو چیزیں ڈلتی ہیں انہیں سارے ڈبے اٹھا اٹھا کے رکھو کرو پھر وہ سارے گندے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ یہ اس طرح بنا کے رکھ لیں یہ میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے اس کو بنا کے میں نے پکوڑے بنائے کمال کا مسالہ ہے اور اتنا پرفیکٹ اس میں ساری چیزیں ہیں نا نمک میرچ ہر چیز آپ اس کو بنا کے میکس کر کے رکھ لیں اور اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ اس میں یہ ساری چیزیں ڈبل کر دیں ٹرپل کر دیں لیکن یہ یہ ہے کہ میرے کہنے پہ یہ ایک دفعہ بنائیں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے نا وہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدی مل جائے تو یہ سارا ہمارا میکس ہو گیا تو ہم اس کو جار میں ڈال دیں گے جار کا سب سے جو وہ ہے ٹیپ کہ یہ بلکل درائی ہونا چاہیے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو یہ سارا آپ ایٹ آئی جار میں ڈال کے رکھ لیں نہ اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ عام روٹین میں بھی آپ بنا کے رکھ لیں اس کو جیسے اگدم سے کوئی مہمان آ جائے یا ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم اس کو پکوڑے بنائیں تو آرام سے اس کو بنا کے رکھ لیں رمضان کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اور گیلا چمچ اس میں آپ نے بلکل نہیں ڈالنا تو دوسرا دہی بڑا مسالہ ہے دہی بھلے کا مسالہ جو بھی ہے وہ بھی ہم بنانے لگے ہیں جی تو اب اس میں جو مسالے جائیں گے وہ میں بتا رہی ہوں یہ ہاف کپ میں نے مرچے ڈالنی ہے ثابت یہ بیس سے پچیس ہوں گی ٹھیک ہے دھنیا اس میں جائے گا تین ٹیبل سپون اور ٹاٹری اور نمک اس میں جائے گا ون منٹی سپون ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے ون منٹی سپون جانا ہے نمک زیادہ نہیں ڈالنا اس میں کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا بعد میں غزور پڑی گئے ہر کوئی اپنی مرچے سے ڈال دیتا ہے امچور اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کالا نمک اس میں جائے گا ون ٹی سپون اور اجوائن اس میں جانا ہے پسی ہوئی ٹھیک ہے ون ٹی سپون زیرہ اس میں جائے گا تھری ٹیبل سپون کالی مرچ جائے گا اس میں تھری ٹیبل سپون زیرہ ہے اس میں کالی مرچ جو ہے نا وہ ون ٹی سپون اور لونگ اس میں جائیں گے تین تین عدد بس اسے زیادہ ڈالنے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے تیز لونگ کا نا یہ جو ثابت مسائلہ ہے نا ان کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہلکی آنچ پہ بالکل آنچ میں نے دکھائی ہے نا آپ کو بس اتنی آنچ پہ ہی کرنا ہے اس کو بس جب ذرا آنے لگے خوشبو سی آنے لگی سار نہیں دینا کہ پون پون کیوں دا برا حالی کر دو ویسے تو آپ کو پتہ ہے یار مزاگ کر رہی ہوں یہ ہلکا سا آپ نے اس کو ڈرائی روست کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو پیس لینا ہے تو پھر سارے میکس کرنے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے اس کو ہم پیس کے آپ نے خوشک کنٹینر میں ڈر رکھ دینا ہے نا اس میں فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے ویسے ہی بنا لیں یہ فیسے بھی عام رمضان کے علاوہ بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ دہی بھلے تو بنتے ہی رہتے ہیں گھر میں دہی پھلکیاں بن گئیں دہی بھلے بن گئیں ان کو ہم نے نا پیسنا نہیں ہے ان کو اس کو ہم نے کرنا ہے دڑا یا کہہ لو کہ ہاف کٹا ہوا یا کیا کہیں گے مطلب ایسے کر لو کہ دادر پنجابی زبان میں اس کو نا دادر کہتے ہیں دادر کر لینا آپ نے اس کو باریک نہیں پیسنا کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب بزار سے ہم دہی بھلے لاتے ہیں تو اس میں موٹا موٹا مسالہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی تھی کہ وہ اتنا مزے دار کیوں ہوتا ہے ہم کیا چیز اس میں نہیں ڈالتے اب پتہ چلا کہ یہ مسالہ ہے یہ میں نے کل بنائے ہیں یقین کریں اتنا مزے دار دہی بھلے بنے ہیں نا دہی بھلے نہیں بنائیں میں نے دہی پھلکیاں بنائی تھی میں نے کہا پہلے ٹرائی کر لیں بھلوں کو بعد میں خراب کریں گے لیکن الحمدللہ یہ بہت مزے کا بنا ہے بلکل ٹیسٹ بزار جیسا ہے کوئی فرق نہیں ہے بس آپ کو اس سارا اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ اس کے جو جتنے بھی مسالے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ایسے کر کے بس یہ ہے کہ یہ آپ بنا کے رکھ لیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی پکوڑا مکس بھی بنا لیں یہ بھی بنا لیں آپ اس کو چک بھی سکتے ہیں اگر آپ کو لگے تو نمک کم ہے لیکن میں نے جب بنائے کہ میں نے ڈالا ہے نا تو وہ بالکل ہے باقی مسالہ جو آپ نے ڈالا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے کچھ آپ ڈال لیں کچھ آپ ساتھ رکھ لیں جس کو زیادہ سپائسی چاہیے دعی بھلے تو وہ الگ سے ڈال سکتا ہے اس میں کیا ہے بھونے ہوئے تو سارے ہیں مسالے یہ مرچ بھی بھونی ہوئی ہے اور سارے وہ زیرہ وغیرہ بھی بس آپ کو آپ اس کو نا اس طرح کے پانی نیس میں ہونا چاہیے بلکل ڈرائی کر کے اس کو رکھ دیں اور اس کو باہر ہی بس رکھ دیں فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں آپ بنا لیں گے نا تو آپ کی جو زندگی ہے نا وہ آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو نا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسیپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گے اور دعاوں میں یاد رہے